جو مجھے محبت مل رہی ہے جو مجھے عزت مل رہی ہے میں آج آپ کو بتاتا ہوں جن خبیصوں نے حضور کی شان میں توہین کی ان کی نیندیں اڑ گئیں ان کا دن کا سکون غارت ہے ان کی رات کا چین غارت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پولیس سیکورٹی میں بیٹھ کر مزے کر رہے ہیں نئی میاں آدھے گھنٹے کی نیند مشکل ہے موت کا خوافتاری ہے دس دس بارہ بارہ باڈی گارڈ لے کر کے گھومنا پڑتا ہے اور اگر مندر میں آٹھ سال کا بچہ بھی آ جائے تو انہیں ایٹم بم لگنے لگتا ہے آپ نے سنا ہوگا وہ پاکنڈی وہ خبیص خنزیر کا بچہ یوں کہتا ہے کہ ایک مسلمان آٹھ سال کا بچہ آتنکوادی میرے مندر میں آ گیا تھا اور ڈھر آٹھ سال کے بچے سے لگ رہا ہے آٹھ سال کے بچے سے اب سنو میرے عزیزوں تم نے جو حرکتیں کی ہیں حضور پاک کی شان میں گستاخیوں کے بعد ظاہر سی بات ہے اب جب تک زندہ رہو گے اسی طرح ڈر اور سہم کر کی رہو دنیا میں تو یہ خوف ہی ہے لیکن آو اللہ کا کروڑا احسان ہے مجھ فقیر کو دیکھو حضور کی تعریف ہی کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا لیکن دور دراز اجنبی علاقے میں بھی ارے آج تو ہم نقسلی علاقے میں بھی آئے ہیں ہم گزرتے آئے ہیں لیکن اللہ کا ہزارہ کروڑا فضل ہے کہ خوف کا ایک ذرہ بھی ہمارے سینے میں کبھی نہیں آیا اس لیے کہ جس علاقے میں بھی میں جاتا ہوں مجھے احساس ہوتا ہے کہ رسول پاک ہمارے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم لبائے 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 کیا رسول اللہ جان بھی جائے تو ایمان نہیں بدلے گا تحت ہو جائیں گے آیات بیٹھانے والے کچھ کچھ کرنے کیا قرآن نہیں بدلے گا میرے عزیزوں اللہ کا بڑا فضل و کرم احسان ہے آپ کی اس نئے علاقے میں میرے لئے نئے علاقہ ہے میں حاضر آیا خوشی اس وقت میری دوبالہ ہو گئی جب دو دو یہاں پر سعادات کو میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل یہاں پر موجود ہے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل ہے اور حضرت نے ابھی میرے کان میں اتنا کہا کہ میں آپ کو سننے اور دیکھنے آیا یہ میرے لئے بہت بڑا انعام ہے ان کی طرف سے یہ تمغہ ہے اسے لئے کہ اس بات کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ اب جہاں جائیں گے رسول بھی ساتھیں اور غوث بھی ساتھیں انشاءاللہ اے مسلمان اب میں بڑی تقریب آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا لمبی تقریب نہیں ہے چھوٹا سا میسیج دینے آیا ہوں اگر ساری چیزیں ختم کرنا چاہتے ہو تو صرف اور صرف حضور کی بات کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں رتب اللہ لسان ہو جاؤ اپنے ممبروں کو بھی حضور کے لئے وقف کر دو اپنی آوازوں کو حضور کے لئے وقف کر دو اسے لئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تم ہو کر رہتے ہو اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ قرآن ہے یحبب کم اللہ اللہ خود تم سے محبت کرے گا اللہ تم سے محبت کرے گا اگر تم رسول کے پیچھے چلنے لگ گے صرف تم نبی پاک کی بات کرنے لگ گے اسی لئے آج وقت کی ضرورت بھی یہ ہے بلکہ ہر زمانے کی ضرورت یہ ہے مسلمان وہ ہے جو اپنے نبی کے علاوہ کسی اور کی غلامی کے لئے وہ نہیں تیار ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اسے عزت بھی بخشتی ہے رفعات بھی اور برکت بھی ہر طرح کی چیزیں اگر ملنی ہے حضور کی غلامی میں ملنی ہے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ جاتا ہوں آپ کو اندازہ ہے وہ صحابہ جب حضور سے محبت کرتے تھے تو کیا کیا چیزیں لے کر کے بارگاہ میں آزی رازی انہیں بھی تو اندازہ تھا کہ ان کی بھی اپنی لائف ہے ان کے بھی بیوی بچے ہیں آج جیسے بہت سارے لوگیں زمجھتے ہیں حضور کی عزت کی بات آئے ارے دکان کون چلائے گا بزنس کون دیکھے گا کھیتی باریاں کون کرے گا ہمارے بچوں کو کون پھالے گا صحابہ کی کھیتی باریاں نہیں تھی ان صحابہ کے بیوی بچے ماں باپ نہیں تھے صحابہ ہونے کے باوجود اگر رات کے وقت حضور کی طرف سے اعلان ہو جاتا وہ نئی نویلی دلہنوں کو بھی رخصت تھی اور انہیں الویلا کہہ کر کے میدان جنگ میں اتر جاتے تھے آپ کو بتا ہے مدینہ میں شادی ہوئی آج کی رات نیا دولہ اپنی دلہن کو لے کر آیا ہے سیدی حنزلہ رضی اللہ تعالی آدھی رات گزرنے کے بعد کانوں میں آواز پڑھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں نے حملہ کیا ہے چلو اے مسلمانوں حضور نکل چکے ہیں یہ سیدی حنزلہ جس کا آج نکا ہوا سواگ رات ہے بستر سے اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور کہا اے میری شریک حیات مجھے اجازت دے میں جاتا اگر تو چاہے تو طلاق لے لے تاکہ عدد گزرنے کے بعد تو دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے یا پھر اللہ کی مرضی پر قائم کیا وہ مدینہ کی عورتیں ایسی تھی کہ پیر پکڑ کے رونے لگ جائیں ایرے میرے سر تاج کہاں جا رہے ہو ابھی تو شادی ہوئی مجھے کہاں ابھاگن بنائے جا رہے ہو مجھے ابھاگن کو سواگن کو ابھاگن بنائے جا رہے ہو نہیں میرے عزیزوں اس خاتون نے کیا ایمانی جذبہ دیا کہاں میرے شریک حیات دنیا کی زندگی میں تو آپ نے مجھے شریک کر ہی لیا آخرت کی زندگی سے الگ کیوں کرتے ہو جواب آپ کسی ایسے ویسے کے لیے نہیں جا رہے اللہ کے رسول کے لیے جا رہے ہیں طلاق کی ضرورت نہیں میں انتظار کروں آپ اگر صحیح علامت آ گئے تو فخر سے غازی کی بیوی کہلا ہو اور اگر اللہ کی مرضی آپ کی شہادت میں ہے شہید ہو گئے تو بھی مجھے فکر نہیں میں فخر سے مدینے کی عورتوں میں شہید کی بیوہ کہلا ہوں میرے عزیزوں آدھی رات اپنی بیوی کے ساتھ گزار کر کے جو دولہا میدان جنگ میں اتر گیا وہ میدان کھیلنے کا میدان نہیں ہے کہ گیند کھیل کر کے واپس آ جائیں تلواروں کی جھنکار وہاں پر تیزے اور بھالے آواز ایسی کہ جان ہتیلی پر لے کر کہ ہر جوان اترتا تھا یہ ہنزلہ بھی دین بھر لڑتے رہے این دو پہر کے بک آپ کے گلے پر نیزہ لگا اور شہید ہو گیا ایک رات کا دولہ شہید ہو گیا ایک رات کا دولہ میدان میں شہید ہو گیا لیکن جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شام کو جب لاشیں اکٹھا کر رہے تھے صحابہ نے کہا ہنزلہ کو ہم نے شہید ہوتے دیکھا لاش نہیں مل رہی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور پھر فرمایا فلان جگہ پر دیکھو ہنزلہ کی لاش ہوگی صحابہ کہے تو دیکھا ہنزلہ کی لاش تھی لیکن کیسے انہیں غسل دیا ہوا تھا ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا شہید ہے اٹھا کر کے لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا یا غسل الملائکہ اے ہنزلہ جس کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا وہ میدان میں لائے گئے ایک سوال ہوتا ہے شہید کو غسل نہیں دیا جاتا شہید کو انہیں کپڑوں میں بغیر غسل کے دفن کیا جاتا ہے یہ اس کی عزت ہے یہ اس کی حرمت ہے لیکن یہ ہنزلہ کو فرشتوں نے غسل کیوں دیا حضور پاک سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ ہی نے فرمایا شہید کو غسل نہیں ہوتا پھر انہیں غسل کیوں دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موت کا غسل نہیں جاؤ اس کی بیوی سے پوچھو پتا چلے گا یہ اپنی بیوی کے ساتھ رات گزار رہا تھا اس پر غسل جنابت واجب ہو چکا تھا لیکن اس بندے نے اس طلب میں کہ رسول سے پیچھے نہ ہو جاؤ بغیر غسل کی یہ میدان میں آ گیا تھا نہانے میں تاخیر نہ ہو جائے کہ رسول اللہ کی جماعت آگے نہ نکل جائے میں پیچھے نہ رہ جاؤں اس طلب میں یہ بغیر غسل کی میدان میں چلا آیا اور جب اس کی شہادت ہوئی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہے بلائے کا اسے اٹھا لاؤ اور جنت کے پانی سے اس کا غسل جنابت میرے عزیز